ملک میں بدمنی اور بیرزگاری سے پریشان ہو کر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والوں کی کشتی ترکیہ میں ڈوب گئی جس میں 61 افراد جام بہک ہو گئی اسی کشتی میں کوئٹا کا سید علی آغا اپنی اہلی اور چار بچوں سمیت موت کی وادی میں چلا گیا کوئٹا سے بشا کمر رپورٹ کریں گی در مستقبل کے خواہش لیے یورپ جانے والا کوئٹا کا ایک اور خاندان انسانی سمنگلروں کے ہاتھوں عبدی نیند سو گیا کوئٹا کے علاقے لمدار روڈ کے رہائشی سید علی آغا ان کی اہلیہ بی بی طاہرہ اور چودہ سے پانچ سال کے چار بچے ترکیہ کے سمندر میں یونان جاتے ہوئے کشتیو لٹنے سے جام بہاک ہو گئے علی آغا کے بہنوئی عادل شاہ نے بتایا کہ کوئٹا میں ہزارہ قبیلے کی ٹارگٹ کلنگ بدمنی اور مالی مشکلات کے باعث چودہ سال قبل ان کی بہن اور بہنوئی پاکستان چھوڑ کر ایران منتقل ہو گئے تھے تین سال قبل روزگار کی تلاش میں ترکیہ گئے اور اب منع کرنے کے باوجود خیر قانونی طور پر یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے مزشتہ دو دہائیوں سے ہم دہشت کردی کے شکار رہے ہیں آدل شاہ کا کہنا تھا کہ بیس مارچ کو ترکیہ سے کسی جاننے والے نے ٹیلی فون پر حادثے کی اطلاع دی حادثے کی خبر پر پورا خاندان کرب میں مبتلا ہے میتوں کو کوئٹا لانے کا طریقہ کار بہت مہنگا پیچیدہ اور وقت طلب تھا اسی لئے سید علی آغا کو اہل خانہ سمیت ترکیہ امید دفنا دیا گیا کیمرمن فتی محمد کے ساتھ برشا کمر جی ٹی وی نیوز کوئٹا